اسلام علیکم ایسے ہمارے کے لئے یہاں نیو ونچر کے لئے فارم لائف مجھے ہمیشہ سے دہاتی محول یہ فصلیں جانور پالنے کا شوق یہ چیزیں ہمیشہ سے ڈریک کرتی رہی ہیں اور میں نے وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی دوست کے پاس جو ہے کبھی کوئی جانور اکھالیا یا ان کے پاس ان کی زمینوں پہ دیروں پہ چکر لگا لیا اس طرح سے میرا ہمیشہ شوق رہا ہے کیونکہ میں آپ کو بتایا کہ یہ چیزیں مجھے ہمیشہ سے ڈریک کرتی رہی ہیں تو جب کوئیٹ آیا تو جس طرح لوگوں کے کاروبار جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوئے اسی طرح جو میرا سورس آف انکم تھا وہ بھی ڈسٹرب ہوا تو تب جا کے احساس ہوا کہ آپ کا جو ہے وہ سورس آف انکم ایک نہیں ہونا چاہیے اٹلیسٹ ایک سے زیادہ ہونا چاہیے تاکہ اگر حدانہ خاصتہ کسی ایک کام میں کچھ ڈسٹرب ہوا ہے تو جو ہے آپ اسے اس دور کو اس مشکل ٹائم کو گزار سکیں آپ کو کوشن مل جائے تو جیسے اللہ تعالیٰ کے قرآن میں فرمانے کے ہر مشکل کے بعد جو ہے وہ آسانی ہے تو انہیں دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک اپورچنیٹی مجھے دی کہ یہ شوق جو فارمنگ کا شوق جانوروں کا شوق مجھے ہے میں اسے ایز ای پروفیشن کیری کروں تو مجھے ایک اپورچنیٹی ملی ایک فارم کی جگہ تھی ایک کنسٹرکٹڈ فارم یہ جس کی بانڈری آپ دیکھ رہے ہیں جو ہے اور اس کے ایڈ جوائنٹ یہ ذریعی رکبہ بھی تھا تو مجھے یہ اپورچنیٹی ملی کہ میں یہاں کام کر سکوں تو میں نے اس اپورچنیٹی کو اویل کیا اور اب مجھے یہ کام کرتے ہوئے جو ہیں تقریباً تین سال ہو گئے ہیں اور سو فار الحمدلاللہ میرا ایکسپیرینس جو ہے اس کام سے جو ہے اس کام کے مطابق جو ہے بہت اچھا ہے اچھا ایکسپیرینس جو ہے وہ اچھا ہونے کا مطلب صرف میرے نزدیک یہ نہیں ہے کہ اپنے سے پیسے کمانے ٹھیک ہے بزنس اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کا جو پرائمری فیکٹر ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے پیسے کمانے لیکن میں ایکسپیرینس حاصل کرنے کو بھی اتنا ہی قیمتی سمجھتا ہوں جاتنا پیسے کمانا ہے کیونکہ جب تک آپ کو کسی فیلڈ کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا آپ اس میں گروہ نہیں کر سکتے تو میں نے بھی انیشلی بہت ساری چیزیں دیکھیں چھوٹے چھوٹے تجربے کیے تو مجھے جو ہے وہ احساس ہوا کہ جو ہے وہ کام کی جو ہے وہ اصل ورث حقیقت وغیرہ جو ہے وہ کیا ہے جب میں نے اس میں مختلف کام کیا ہے ان تین سالوں میں اگریگل سے سے لیٹر جس میں لائف سٹاک ہے جس میں یہ فصلیں وغیرہ ہیں اور میرا بڑا اچھے ایکسپیرینس رہا کچھ برے ایکسپیرینس بھی رہے لیکن الحمدللہ ایکسپیرینس میرا جو ہے وہ بہت اچھا رہا انیشلی میں نے جو ہے یہ کام جو ہے مجھے شوق زیادہ جانوروں کا تھا تو میں نے یوٹیوب سے مختلف آئیڈیاز دیکھے فارمنگ آف انیمالز دیکھے اور اس پہ کام کرنا شروع کیا تو اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگ پوری نہیں بتاتے کیونکہ جب میں نے کام شروع کیا تو جو چیزیں جو پوائنٹس میں نے وہاں پڑھے سنے انہیں نوٹ کیا اور انہیں اسی طرح سے انہیں سٹیپس کو فالو ور کرتے ہوئے جب کام شروع کیا تو مجھے وہ ڈیزائیڈ ریزلٹس نہیں ملے کام کے جو جو ہے بسیلی یوٹیوب پہ بتائے جا رہے تھے سو میں نے پھر تھوڑا سا اس کے بارے میں پڑھا کوئر اسی ریسرچ کی اور اللہ کا شکر ہے بہت جلدی وہ غلطیاں پکڑی گئیں وہ چیزیں مجھے سمجھ میں آگئیں کہ جو میں نہیں کر رہا اور جو بتائیں نہیں گئیں تو اسی ہی انرہ میں میری ہمیشہ سے ریکویسٹ رہی ہے ہر یوٹیوبر سے ہر بھائی سے کہ آپ کسی سے انفرمیشن فارمر سے کلیک کرنے گئے ہیں یا کہ انفرمیشن کسی کو دے رہے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے اس کی یہ دیکھ لینے ہیں کہ اس کا اپنا ایکسپیرینس کتنا ہے اس کا سیکسس ریٹ کیا ہے یا اٹلیسٹ اس کا تجربہ جو ہے وہ کتنا ہے کہ وہ جو آپ کو بات بتا رہے ہیں آپ اسے سچ مان سکتے ہیں یا نہیں مان سکتے ہیں کیونکہ میں نے بہت سارے لوگ دیکھیں کہ جنہیں کام نہیں بھی آتا وہ لوگوں کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا شوق ختم ہو جاتا ہے نقصان ہوتا ہے لوگوں کو اور جو ہے جس کی وجہ سے لوگ پھر کام چھوڑ جاتے ہیں تو اسی وجہ سے جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی چیز کا کام نہیں آتا تو آپ اس کام کے بارے میں یہ بتا دیجئے کہ جی وہ کام آپ کو جو ہے وہ نہیں آتا تو جو ہے وہ اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے اس میں کوئی انسلٹ نہیں ہے اگر آپ کوئی کام نہیں آتا آپ کہہ دیں مجھے نہیں آتا مجھے اس کے کہ کسی کو غلط انفرمیشن دے گے اب اس کا شوق اس کا کام اس کے پیسے میند جو ہیں وہ ضائع کریں تو اسی طرح جو میرا تین سال کا ایکسپینینس رہا اس میں میں نے کیا کچھ کیا اور کیا کچھ میں کر رہا ہوں وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا جتنا ہونرسٹ ہو سکا ساتھ ریزلٹس آپ کو جو ہے وہ دکھاؤں گا چیزوں کے پھر ساتھ ساتھ شوق تھا مجھے جانوروں وغیرہ کا پیٹس رکھنے کا بھی وہ بھی میں نے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے جو ہے موقع دیا اچھے دن دکھائے تو میں نے وہ بھی پورا کیا وہ بھی آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا یہ حب کہ آپ لوگ جو ہے مجھے جوائن کریں گے اور یہ ساری جرنی کو میں آپ سے شیئر کروں گا آپ انجوائی کریں گے اور جو کام میں کر رہا ہوں میں ساتھ ساتھ آپ کو اس کی اپڈیٹ کرتا رہا کہ اگر کوئی یہ کام کرنا چاہے تو اس کے پاس ایکیوریٹ انفرمیشن وہ کام کرنے کی تاکہ وہ جو ہے اس کی دیسین میکنگ آسان ہو آپ سب ٹھیک ہوں گے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ